دوستو پاکستان کی نیوزی لینڈ کو 21 رن سے شکست کے بعد اب پاکستان کا انتہائی اہم مقابلہ اور بہت بڑا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ آ رہا ہے تو دوستو یہ مقابلہ کب کھیلا جائے گا اور کون سا سٹیڈیم ہے کہ پاکستان کی پلینگ 11 کون سی رہنے والی ہے یہ مکمل تفصیل تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان کو پہلے تو بیک ٹو بیک شکستے ہو رہی تھی لیکن اب پاکستان نے ورلڈ کپ میں کم بیک کر لیا ہے پاکستان نے پہلے بنگلہ دیش کو ایک بہت بڑے مارجن سے ساتھ وکٹ سے شکست دی تو اس کے بعد اب پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا نیوزی لینڈ نے پہلے کھلتے ہوئے 401 رنز بنا دیئے تھے تو وہیں پر فخر زمان نے ان کو نہیں چھوڑا سارے بولرز کی دھولائی کی اور 25 اوورز میں ہی 200 رنز بنا کے رکھ دیئے اس کے بعد بارش آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 21 رنز سے جیت دے دی جاتی ہے تو دوستو اب پاکستان کی ٹیم آسانی سے کوالیفائے بھی کر سکتی ہے لیکن انگلینڈ کی ٹیم کو ہرانا پڑے گا پاکستان کو تو دوستو آخر پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ کب میچ ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کا میچ انتہائی عام تو ہے پاکستان اور انگلینڈ کا میچ 11 نومبر کو کھیلا جائے گا ہفتے والا دن ہوگا اور یہ میچ ڈیڑھ بجے شروع ہو جائے گا تو دوستو اگر گراؤنڈ کی بات کیجئے تو یہ کلکتہ کے ایڈن گارڈنز سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو ساتھ ویکٹ سے ایک بہت بڑے مارجن سے شکست دی تھی تو دوستو آخر اس کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کونسی رہنے والی ہے چلیں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر آئیں گے فخر زمان لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بہت ہی زبردست فوم میں چل رہے ہیں اس نے ہی نیوزیلینڈ کو بہت اچھے طریقے سے دھویا تھا دوستو دوسرے نمبر پر عبداللہ شفیق رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور یہ بھی زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں تیسرے نمبر پر بابر آزم رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں چوتھے نمبر پر محمد رزوان رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر بھی ہیں پانچوے نمبر پر سعود شکیل لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور لیفٹ آم اوف سپن بولنگ بھی کر سکتے ہیں چھتے نمبر پر افتخار آحمد رائٹ آم اوف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں ساتوے نمبر پر شداب خان رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور رائٹ آم لگ سپن بولنگ بھی کرتے ہیں آٹوے نمبر پر وسیم جونئر رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں نومے نمبر پر حسن علی رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں دسوے نمبر پر حارس رعوف رائٹ آم فاسٹ بولر اور پاکستان کے سپیڈ سٹار بولر ہیں گیارویں نمبر پر شہین شاہ فریدی لیفٹ آم فاسٹ بولر اور پاکستان کے اٹیکنگ بولر ہیں تو دوستو پاکستان کی انگلنڈ کے خلاف یہی پلینگ 11 رہنے والی ہے اور پاکستان اور انگلنڈ کا میچ انتہائی اہم ہوگا کیونکہ پاکستان اگر یہ میچ جیت جاتی ہے تو پاکستان کی ٹیم آسانی سے کوالیفائے بھی کر لے گی اور آئیس ایسی ورلڈ کپ 2023 کے سیمی فائنل راؤنڈ بھی کھیلے گی تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان اور انگلنڈ میں سے کون سی ٹیم جیت پائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ